الکووک ایکویشن یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایکویشن ہے اگر بات کی جائے والٹامیٹری کی یا پولیروگرافی کی یہ دونوں میں استعمال ہونے والی سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ ایکویشن ہے اس لیکچر کے اندر جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے الکووک ایکویشن ہے کیا یہ ہمیں کس طرح کسی بھی انلائیٹ کی کنسنٹریشن کو معلوم کرنے میں ہیلپ دے رہی ہوتی ہے یہ دو چیزیں اس لیکچر کے اندر دسکس کریں گے سب سے پہلی بات اور سب سے ایمپورٹنٹ بات الکووک ایکویشن کس کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو سیمپل سی جیس کی میں یہاں پہ سٹیٹمنٹ لکھ دیتا ہوں الکووک ایکویشن الکووک ایکویشن is used is described یہ بیان کر رہی ہوتی is described the relationship between the relationship between the relationship between diffusion current diffusion current کتنا پیدا ہو رہا ہے and concentration of analyte and concentration of analyte of analyte اس کے درمیان میں relationship کو explain کر رہی ہوتی ہے اچھا آپ نے graph تو previous lecture کے اندر ہم نے پلیروگرام پڑھا تھا اب پلیروگرام آپ کے پاس اس طرح کب بن رہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے x-axis کا لونگ لیا تھا voltage y-axis کے لونگ لیا تھا current اور ہمارے پاس پلیروگرام منتا ہے وہ اس طرح کا یہ اس طرح کا یہاں پہ جا کے اس طرح اب یہاں پہ دیکھو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو ہم نام دے رہے ہوتے ہیں diffusion current کا اس کو نام دے رہے ہوتے ہیں diffusion current کا diffusion current اور یاد رکھیں کہ diffusion current depend کر رہا تھا concentration پہ کس پہ depend کر رہا تھا concentration of analyte جتنی زیادہ concentration ہوگی اتنا زیادہ diffusion current ہوگا مطلب یہ graph اتنا زیادہ اوپر جاہا کے بنے گا اگر suppose کیا یہ 0.5 molar concentration کسی بھی analyte کی اگر 1 molar concentration ہوتی ہے تو یہ graph آپ کا یہاں پہ جا کے بنے گا اس کے آگے پہ رستہ جائے گا جس سے ہم کسی بھی analyte کی concentration کو یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ الکوویک ایکویشن ہے کیا اس کو دیکھئے گا دیکھیں ہمارے پاس جو current ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے یا تو یہ maximum ہوگا کتنا maximum diffusion current پہ دا ہو یا average کی بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے previous lecture بتایا تھا اس طرح ہمارے پاس اوپر نیچے maxima اور minima حاصل ہو رہے تھے current کے تو ہم usually بات کر رہے ہوتے ہیں average کی so ہم maximum کی بات کر لیں گے average کی بھی بات کر لیں گے so ہمارے پاس سب سے پہلی بات id maximum کی equation لکھیں گے دونوں میں صرف ایک چیز کا فرق ہے id maximum id maximum کا مطلب کیا ہے maximum diffusion current تو یہ چیز ہمارے پاس برابر ہوتی ہے 706 nd half m raised to power 2 by 3 2 by 3 t raised to power 1 by 6 اور آگے ہمارے پاس c یہ ہمارے پاس id diffusion current maximum کتنا پیدا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں id minimum کی sorry id average کی کس کی id average کی بات کر لیں صرف اتنا فرق ہے اس میں 706 ہے اس میں 607 باقی same d کی power 1 by 2 m کی power 2 by 3 t کی power 1 by 6 اور یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے c اب یہاں پہ یہ ساری id کیا ہے d کیا ہے m کیا t کیا c کیا ہے یہ ساری ساری چیزیں ہم explain کر لیتے ہیں یہ ساری ساری چیزیں ہم یہاں پہ explain کریں گے where یہاں پر where id id ہمارے پاس diffusion current یہ کہ ہمارے پاس diffusion current ہے diffusion current جو کہ ہم measure کر رہے ہیں آگے میں تھوڑا سی explanation کر لگا measure at the top of oscillation in the figure measure at the top of oscillation top of oscillation oscillation top سے ہم مہیر کر رہے ہوتے ہیں in the figure above in the is والی figure کی بات کر رہا ہوں اندہ figure اور یہ مہیر کر رہے ہیں مائکروم پیر میں دیکھو یہ ہمارے پاس oscillation ہوتا گیا اس طرح دیفیوئن کرانٹ ہم اس پیق سے میکسیمم سے دیفیوئن کرانٹ measured at the top of oscillation جب oscillation ہو رہی تو ہم مہیر کر رہے ہوتے کر رہے ہوتے top سے لیکن جب average کی بات کروگے تو ہم یہ بات رکھے ہوتے تو یہ سیمپل سی بات یاد رکھئے گا میں بات کیا اوپر کے حوالے سے اس کے بعد n کیا یہاں پہ word اسمال کیا ہے n دی سے پہلے ن یہاں پہ n لکھا یہاں پہ بھی number of electron electron per molecule ایک molecule کتنے electron per molecule involve in oxidation reduction involve in oxidation or reduction of electro active species of the reduction of the electro active species electro active species دیکھو یہ کیا بات کیے میں نے ہمارے پاس جب کرنٹ گزارتے ہوں کرنٹ گزارنے کے بعد ہمارے پاس دیکھو اگر کوپر آئین لیتا کوپر آئین کیا کرتا ہے پلاس چار دو لیکٹرون لے کے اس کی ریڈکشن ہو جاتی ہے ریڈکشن ہونے کا پاس کوپر میں چیز ہوتا ہے یہ والے کتنے electron ہے ہمارے پاس n کی value جی کپر نے کتنے electron لے کے اپنے آپ کو stabilize کیا ہے اب اس کی reduction ہے کتنے لیکٹرون اس میں involve ہونے وہ ہمارے پاس کیا ہے n n کے بعد بچے جو نیکس چیز آ رہی ہے ہمارے پاس وہ ہے d next کہ یہ پہ گھر کروگا to d d کہ آت ہے diffusion coefficient یہ diffusion coefficient ہے diffusion coefficient coefficient اور کس چیز کا diffusion coefficient ہاتا ہے of electra active species یہ جو آپ آئین یوز کر رہے ہو اس کا diffusion coefficient of electra active species electro active species electro active species کا diffusion coefficient ہے اس کے بعد بچے بات کر لیتے ہیں اس کو ہم معیر کر رہتے ہیں molarity square per second اس میں معیر کر رہتے ہیں اس کے بعد میں word use کی m rate of mass flow of mercury in capillary rate of mass flow mass flow of hg in capillary in capillary capillary کے اندر کتنا دیکھو آپ کے پاس polarography میں اس طرح کا electra use کر رہی ہوتے ہو جہاں باری سے سر رہ ہوتا ہو جس میں ہم کتنا rate یعنی کتنے گرام مرکری یا کتنے کلو گرام کلو گرام کی تو بات نہیں کریں گے کتنے گرام یا کتنے میلی گرام مرکری ایک سیکنڈ میں یہاں سے فلو کرتی ہے یہ ہمارے پاس rate of mass فلو مرکری اور یہ ہم represent کر رہتے میلی گرام پر سیکنڈ میں کتنے میلی گرام مرکری یہاں پر نیچے گر یا کتنی یہاں سے اس فلو کی ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس ٹی ٹی آپ کو پتہ جی یہاں پر ڈروپ بنتا ہے جس نیچے کتر بنے گا ایک وقت نیچے گر جائے گا اس شروع سے لے کے لاز سیکھ جب تک ڈروپ بنا ہے پھر جا کے گیر ہے گر سے پہلے پہلے کتنا ٹائم لگا ہے اس کو ٹی کا نام دیتے ہیں یہ ہے لائف ٹائم آف مرکری دوپ دیکھ ہے لائف ٹائم آف ایچ جی دوپ اور ایک چیز لائف موجود ہے کنسنٹریشن سیکھ ہے کنسنٹریشن آف آنیلائٹ کنسنٹریشن آف آنیلائٹ آنیلائٹ اگر سپوس دیکھو یہ باقی ساری چیز ہیں مرکری یہ بھی آپ چیز کار سکتے لائف ٹائم آف مرکری دوپ تین سیکنڈ بات یہ ایک ڈروپ گیر یہ میں فکس کار سکتا ریٹ آف مرکری بھی فکس کار سکتا ہوں کتنا یہاں مرکری نیچے کی طرف آتی اگر آپ اس کا دائمیٹر سیم رکھو گے سیم رہے گا یہ بھی میں فکس کار سکتا ہوں دیفیون کوفیشنٹ ہمیشہ ہوتا نمبر آف الیکٹرون بھی سیم رہتے ہیں یہ ساری صرف کون سی چیز ویریابل ہو سکتی ہے کرنٹ اور کنس سنٹریشن اگر ان ساری جو سیم چیزیں رہتے ہیں اس کو میں ریپریزنٹ کر دوں K سے تو ہمارے پاس ID is equal to K C بن جائے گا اب K کے اندر یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساری کی ساری ویلیز آرہی ہیں اب اس ایکویشن کے مطابق آپ کا کیا انفرومیشن بن رہی ہے دیکھیں آپ اگر K کو اور directly proportion کو آپ سے ملاتے تو ID کیا بن جائے گا directly proportional to C مطلب آپ کا جو دیفیوزن کرنٹ ہے وہ انلائیٹ کی کنس سنٹریشن کے دیریک پر پر کرنٹ جو دیفیوزن کرنٹ ہے is directly proportional to is directly proportional یہ directly proportional ہوتا ہے directly proportional to the concentration of analyte concentration of analyte analyte کی concentration جتنی زیادہ ہوگی اتنا دیفیوزن کرنٹ زیادہ پیدا ہوگا سیمپل سی بات آپ نے یاد رکھ نی ہے مار پاس آج collector میں کہ الکو وی کی کیا ہے جی کس طرح ہم information پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے سیمپل بات کون نا رٹ چیز ہے سیمپل بات کیا ہے رٹ لگاؤ equation کو دی کیا ایم کیا ٹی کیا سی اور ان سب ملا کہ اگر آپ یہ بنا ہوگی تو سیمپل سی کلاس میں کون سی بن جاتا ہے کہ جتنا یہاں سے دیفیجن کرنٹ پیدا ہوتا ہے وہ کس کے concentration کے جتنی زیادی concentration لوگ اتنا زیادہ کرنٹ پیدا ہوگا یہ information اور کچھ بھی نہیں یہ مارے پاس آج گر ایک لازمی لے لو